اس فلم کو اس کہانی کو کئی آسکر آوارڈز ملے اور اس کا سب سے بڑا کارن تھا اس فلم کی اینڈنگ یہ فلم ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح سے دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں اور کیسے وہ ایک دوسرے کی زندگی میں ایک اہم بھومی کا نبھاتے ہیں بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ لالا لینڈ اس کہانی کی شروعات میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو بیس سڑک پر گاڑی روپ کر فون پر کسی سے بات کر رہی ہے اس لڑکے کا نام میاں ہے دراصل یہ فون پر کسی سے بات نہیں کر رہی بلکی یہ اپنی لائنیں یاد کر رہی ہے یہ لڑکی ایک ایک ایکٹریس ہے اور آج اس کا آڈیشن ہے اور تب ہی میاں کی گاڑی کے سامنے گاڑی ہون بجاتے ہوئے رکتی ہے کیونکہ اس کی گاڑی کو میاں کی گاڑی کی وجہ سے سائیڈ نہیں مل رہی ہوتی اس گاڑی میں ایک ہینڈسوم لڑکا ہوتا ہے جس کا نام سیبیسٹین ہوتا ہے میاں سیبیسٹین کو ایک اینگری لک دیتی کیونکہ اس کے ہون کی وجہ سے وہ ڈسٹرپ ہو گئی تھی اور سیبیسٹین وہاں سے ہون بجاتا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بعد میاں ایک کافی ہاؤس جاتی ہے جہاں پر وہ جاپ کرتی ہے اور تب ہی اس سے آڈیشن کا میسج آتا ہے میاں بھاگتے ہوئے اپنے آڈیشن کے لیے جاتی ہے اور جب وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے تب ہی آڈیشن روم کے اندر ایک اور لڑکی آتی ہے دراصل کاسٹنگ ڈریکٹر کا کال آیا ہوتا ہے اور اس وجہ سے میاں کا آڈیشن خراب ہو جاتا ہے میاں اپنے روم میں واپس جاتی ہے جہاں وہ اپنی دو روم میٹس کے ساتھ رہتی ہے اس کی روم میٹس کہتے ہیں کہ آج ہم ہالی ووڈ کی پارٹی میں جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہیں کوئی پسند کر لے اور تمہارا کریئر بن جائے میاں ان کے ساتھ اس پارٹی میں چلی جاتی ہے لیکن وہ پارٹی میں بہت بہت روئی ہوتی ہے اسی لئے وہ پارٹی سے بھاہر نکل جاتی ہے لیکن جب وہ بھاہر آتی تو دیکھتی ہے کہ اس کی گاڑی وہاں پر نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اپنی گاڑی نو پاکنگ زون میں لگا دی تھی اسی لئے اس کی گاڑی کو پولیس وہاں سے اٹھا کر لے گئی ہوتی ہے اور اب میاں پیدلی اپنے گھر کی اور جانے لگتی ہے جب وہ ایک ریسٹرون کے آگے سے گزرتی ہے تو وہاں پر اسے بہت ہی مدھور پیانو کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اس ریسٹرون کے اندر چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سامنے ایک بہت بڑے پیانو پر ایک لڑکا بیٹھا پیانو بجا رہا ہے اور یہ وہی لڑکا ہوتا ہے جو صبح اس کی گاڑی کے پیچھے ہون بجا رہا تھا جس کا نام سیبیسٹین ہے دراصل آج کرسماس ہوتا ہے اسی لئے ریسٹرون کے مینجر نے سیبیسٹین کو کہا ہوتا ہے کہ اسے کرسماس کے ٹریڈیشنل سانگز کا میوزک ہی پلے کرنا ہے لیکن جب سیبیسٹین دیکھتا ہے کہ اس کے پیانو کی دھن کو کوئی بھی انجوائی نہیں کر رہا سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ جیز میوزک پلے کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس نے خود کمپوز کیا ہے کیونکہ اسے جیز میوزک سے بہت پیار ہے تب ہی وہاں پر ریسٹرون کا مینجر آ جاتا ہے اور اس بات کے لیے وہ اسے نوکری سے نکال دیتا ہے حالکہ سیبیسٹین مینجر کو بولتا بھی ہے کہ آج کرسماس ہے آج ایسا مت کرو لیکن مینجر اس کی بات نہیں سنتا اور اسے نوکری سے نکال دیتا ہے اس وجہ سے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے تب ہی میعہ اس کی طرف اسے کامپلیمنٹ دینے کے لیے آتی ہے لیکن اس کا موڈ پوری طرح سے آف ہوتا ہے اسی لیے وہ اس کی بات بینہ سنے وہاں سے نکل جاتا ہے میعہ کو یہ بات عجیب لگتی ہے اب کچھ مہینے پیچ جاتے ہیں اور ایک بار جب میعہ ایک پول پارٹی میں جاتی ہے تو وہاں پر ایک آرکسٹرا ہوتا ہے جہاں پر سیبیسٹین بھی ہوتا ہے وہاں پر پیانو بجا رہا ہوتا ہے میعہ اسے پہچان لیتی ہے اور وہ ایک سانگ کی ڈیمانڈ کرتی ہے اس کے بعد سیبیسٹین میعہ کے پاس آتا ہے کیونکہ میعہ کو سیبیسٹین نے بھی پہچان لیا ہوتا ہے اور وہ اس رات کے لیے اس سے سوری کہتا ہے میعہ سیبیسٹین کو کہتی ہے کہ وہ ایک ایکٹریس بننا چاہتے لیکن فیلال وہ ایک کافی ہاؤس میں جاب کرتی ہے پول پارٹی ختمونے کے بعد سیویسٹین جب جا رہا ہوتا ہے تو میاں اسے آواز لگاتی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کی دونوں اپنی گاڑیوں کی طرف جاتے ہیں دراصل پاکنگ والے نے میاں کی گاڑی کچھ دور پاک کی ہوتی ہے اسی لئے ان دونوں کو پیدل چلنا پڑتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت خوبصورت نظارہ ہے یہ دونوں کی دونوں ایک ساتھ مل کر وہاں پر بہت ہی سندر ڈانس کرتے ہیں اور ڈانس کے بعد جب یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کس کرنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی میاں کی رومیٹ کا کال آتا اور یہ دونوں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کے بعد سیبیسٹین میاں کو اس کی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور وہ واپس اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف سے ابھی وہ آیا تھا یعنی کہ وہ جان بوجھ کر میاں کے ساتھ یہاں تک آیا تھا اس کی گاڑی وہیں پر ہوتی ہے جہاں سے دونوں آئے تھے مطلب وہ میاں سے باتیں کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا حالانکہ ان دونوں کے دلوں میں ابھی تک اس طرح کی کوئی بھی فیلنگز ڈیویلپ نہیں ہوئی جسے ہم پیار کہہ سکیں اگلے دن سیبیسٹین اسی کافی ہاؤس میں جاتا ہے جہاں پر میاں جاب کرتی ہے دراصل یہ وارنر بردرز کا کافی ہاؤس ہے جو ہالی وڈ کی بہت بڑی بڑی فیلمیں بناتے ہیں میاں سیبیسٹین سے پوچھتے کہ تم یہاں کیسے سیبیسٹین کہتا ہے کہ میری کچھ میٹنگز تھی اور اس کے بعد میاں اور سیبیسٹین کافی ہاؤس سے نکل جاتے ہیں میاں سیبیسٹین کو وارنر بردرز کا بھار کا سٹوڈیو دکھاتی ہے جہاں پر شوٹنگ بھی چل رہی ہوتی ہے میاں سیبیسٹین کو کہتے کہ اس کی آنٹ ایک ایک ایکٹریس تھی وہ ان کے ساتھ ان کی بہت ساری پرانی فیلمیں دیکھا کرتی تھی اور بچپن میں وہ پلی بھی لکھا کرتی تھی اور تب ہی سے اسے ایک ایکٹریس بننے کا شوق ہے اور وہ اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایکٹریس بننا چاہتی ہے سیبیسٹین اسے بتاتا ہے کہ اسے جیز میوزک سے بہت پیار ہے اور وہ اس کی زندگی ہے میاں کہتی کہ اسے جیز میوزک بلکل پسند نہیں ہے یہ سنتے سیبیسٹین چلتے چلتے رک جاتا ہے وہ میاں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو میاں کہتی کہ ابھی تو کچھ نہیں اور وہ میاں کو ایک جیز کلب لے جاتا ہے جہاں پر جیز میوزک بچ رہا ہوتا ہے اور وہ میاں کو پورے جوش کے ساتھ جیز کے بارے میں اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جیز میوزک ختم ہو رہا ہے وہ مر رہا ہے اسی لئے میں اپنا ایک جیز کلب کھولنا چاہتا ہوں جہاں پر صرف اور صرف جیز میوزک بنے گا جہاں پر کریٹیوٹی ہوگی جہاں پر لوگ صرف جیز میوزک سننے کے لیے آئیں گے اس کے بعد میاں واش روم میں جاتی اور تب ہی اسے ایک کال آتا ہے اور یہ کال کاسٹنگ ڈریکٹر کا ہوتا ہے جہاں پر اس نے آڈیشن دیا تھا دراصل اسے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے بلائے گیا ہے اور جب میاں یہ بات سیبیسٹین کو بتاتی تو یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں سیبیسٹینوں سے کہتا ہے کہ ریبل ویداؤڈ اکاوز دراصل یہ ایک مووی کا نام ہے لیکن یہ مووی میاں نے نہیں دیکھی ہوتی اور سیبیسٹینوں سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ مووی دیکھنی چاہیے تمہاری زندگی اس مووی سے بہت ملتی ہے اور یہ دونوں پلان کرتے ہیں کہ اگلے دن شام کو یہ مووی دیکھنے کے لیے جائیں گی اس کے بعد یہ دونوں کلپ سے نکل جاتے ہیں اور اگلی صبح یہ دکھائے جاتا ہے کہ میاں اپنے اوڈیشن کا دوسرا راؤنڈ دینے کے لیے پہنچ چکی ہے لیکن وہ اپنی ایک لائن بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتی کہ کاسٹنگ ڈیریکٹر اسے تھینکس کہہ دیتا ہے یعنی کہ اس کا اوڈیشن ہو گیا وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا سیلیکشن نہیں ہوا اس بات سے بہت اپسٹ ہو جاتی ہے اور جب وہ گھر جا رہی ہوتی تو اسے وہی تھیٹر دیکھتا ہے جہاں پر شام کو اسے سیبیسٹین کے ساتھ مووی دیکھنی ہے اور اس کے چہرے پر سمائل آ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیبیسٹین کا ساتھ اسے کہیں نہ کہیں خوشی دیتا ہے وہ اسے پسند کرتی ہے اور شام کو جب وہ مووی دیکھنے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر گریگ آتا ہے دراصل گریگ میاں کا بوائی فرنڈ ہوتا ہے اور وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ آج ہمیں میرے بردر کے ساتھ اور اس کی فیانسے کے ساتھ ڈینر پر جانا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میاں کو اب اس کے ساتھ جانا ہوتا ہے دراصل میاں یہ بات بھول گئی تھی اسی لئے اس نے سیبیسٹین کو کمیٹمنٹ کیا تھا حالانکہ میاں وہاں پر ہوتی ہے لیکن اس کا دل و دماغ وہاں پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ سیبیسٹین کے ساتھ مووی دیکھنے جانا چاہتی تھی اور بہت دیر تک اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے بعد وہ اپنے بوائی فرن گریک سے کہتے کہ مجھے جانا ہوگا اور وہ وہاں سیدھا تھیٹر آ جاتی ہے جہاں پر فلم شروع ہو چکی ہوتی ہے تھیٹر کے اندر پوری طرح سے اندھیرہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ سیبیسٹین کو ڈون لیتی ہے یہ دونوں فلم دیکھنا شروع کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرنے کے لئے ایک دوسرے کی اور بڑھتے ہیں لیکن تب ہی فلم میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے اور لائٹ جل جاتی ہے اس کے بعد ہی تھیٹر سے نکل جاتے ہیں اور ایک آئیسولیٹڈ جگہ پر جا کر ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں اور پہلی بار ایک دوسرے کو کس بھی کرتے ہیں اب یہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے ہیں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کی کام کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ایک صبح جب سیبیسٹین میاں کے گھر پر ہوتا ہے تو میاں کی مام کا کال آتا ہے اور جب میاں کی مام سیبیسٹین کے بارے میں پوچھتے کہ وہ کیا کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنا جیز کلپ کھولنے والا ہے لیکن ابھی اس نے کھولا نہیں ہے لیکن بہت جلد وہ اپنا کلپ کھول لے گا اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گا شاید ابھی وہ سیونگز کر رہا ہے میاں کی یہ سب باتیں سننے کے بعد سیبیسٹین اپنے ایک پرانے بچپن کے دوست کے پاس جاتا ہے جس نے اسے اپنے بینڈ میں جیز میوزک پلے کرنے کا آفر کیا تھا اور اب سیبیسٹین اس کے آفر کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے حالانکہ یہ اس طرح کا جیز میوزک نہیں ہوتا جس طرح کا سیبیسٹین بجانا چاہتا ہے دراصل وہ ٹریڈیشنل جیز میوزک پلے کرنا چاہتا ہے جو اسے یہاں پر بہت زیادہ پلے کرنے کا موقع نہیں ملے گا سیبیسٹین اپنی جیز کلپ کی جاب کو چھوڑ دیتا ہے اور اس بینڈ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر اسے ہفتے کے ہزار ڈالرز اور ٹور کا سارا خرچہ انہی کی طرف سے دیا جائے گا وہیں دوسری طرف میاں بھی اپنا آڈیشن فیل ہونے کے بعد کیفی کی جاب کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ رائٹنگ کرنا شروع کر دی ہے جیسے وہ بچپن میں کیا کر دی تھی دراصل سیبیسٹین نے اسے سیجیسٹ کیا تھا کہ اسے ایک سولو پلے لکھنا چاہیے اور خود اسے پرفارم کرنا چاہیے اور اب یہ دونوں کے دونوں اپنے کریئر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے محنت کرنا شروع کر دی ہیں سیبیسٹین اپنے دوست کا بینڈ جوائن کرنے کے بعد بہت زیادہ بیزی ہو جاتا اور لگا تھا ٹور پر رہتا ہے اس کی لائف اب لگ بک سیٹل ہو چکی اس کو فیم بھی مل رہا ہوتا ہے اور ایک رات میاں اسے کال کرتی وہ اسے کہتے کہ میں تمہیں مس کر رہی ہوں اور اسی رات سیبیسٹین اسے ملنے کے لئے آتا ہے اور جب رات کو یہ دونوں ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تو میاں اسے پوچھتے کہ جو تم میوزک پلے کر رہے ہو کیا تم اسے پسند کر دی ہو وہ کہتا کہ مجھے نہیں پتا اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے میاں کہتے کہ اس سے فرق پڑتا ہے تم یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھی اب تم سالوں تک شوز میں پیانو بجاؤ گے جبکہ تمہارا ڈریم کچھ اور تھا تم اپنا جیز کلپ کھولنا چاہتے تھے جہاں پر پیار جیز میوزک بجے گا سیبیسٹین کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتا ہے کہ جب میں ناکامیاب تھا تب تم مجھے زیادہ پسند کر دی تھی اور ان دونوں کے بیچ میں یہاں پر آرگیومنٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں سیبیسٹین کہتا ہے کہ تم بھی یہ چاہتی تھی کہ میرے پاس ایک پرمننٹ جوب ہو ایک پرمننٹ انکم کا سورس ہو وہ کہتے کہ ہاں میں ایسا چاہتی تھی تاکہ تم اپنی زندگی کا اپنا اچھے سے دھیان رکھ سکو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سپنے کو اپنی جیز کلپ کو سٹارٹ کر سکو سیبیسٹین کہتا ہے کہ جیز کوئی پسند نہیں کرتا تم بھی نہیں میرے کہتے کہ اب میں جیز پسند کرتی اور اس کی وجہ صرف تم ہو اگر انسان کسی چیز کے لئے پیشنٹ ہو تو لوگ اس کے پیشن کو فالو کرتے ہیں اسے پسند کرتے ہیں اور تم لوگوں کو جیز یاد دلا سکتے ہو جو جیز لوگ اب بھول رہے ہیں ان دونوں کی آرگیومنٹس بہت بڑھ جاتی ہے اور میرے یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اس کے بعد سیبیسٹین بھی اپنے ٹور پر چلا جاتا ہے اور ٹھیک دو ہفتوں بعد میرے کا پلے ہوتا ہے جس کے لئے کافی وقت سے تیاری کر رہی تھی یہ ایک سولو پلے ہے جس میں اسے پورا ایکٹ خودی کرنا ہے لیکن اس پلے کو دیکھنے کے لئے بہت کم لوگ آتے ہیں اور جب پلے ختم ہو جاتا اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے پلے کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتے اس بات سے میرے پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے سیبیسٹین بھی اس پلے کو دیکھنے نہیں آیا ہوتا ہے کیونکہ آج رات کو اس کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور جب وہاں پہنستا ہے تو پلے ختم ہو چکا ہوتا ہے میرے اس بات سے اس سے بہت ناراض ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی اس کا دل ٹوٹ گیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے اسے اپریشیٹ نہیں کیا اور نہ ہی لوگ پلے دیکھنے کے لئے آئے میں اپنے آپ کو اور امبیرس نہیں کر سکتی تھی میں نے جتنی کوشش کر دی تھی کر لی اب مجھ سے نہیں ہوگا میں اپنی مام کے گھر جا رہی ہوں اور وہ سیبیسٹین سے ناراض ہو کر بریک اپ کر وہاں سے اپنی مام کے گھر نکل جاتی ہے کچھ دن بعد سیبیسٹین کو ایک کال آتا ہے اور یہ کال ایک کاسٹنگ ڈریکٹر کا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میہ اپنا کال ریسیو نہیں کر رہی اس لئے ہم نے آپ کو کال کیا ہے دراصل میہ نے ایڈیشنل نمبر میں سیبیسٹین کا نمبر لکھوا دیا تھا اور یہ ایک کاسٹنگ ڈریکٹر کا کال ہوتا ہے جو میہ کا پلے دیکھنے کے لئے گئی تھی اور اب وہ چاہتی ہے کہ میہ اس کی فلم کے لئے آڈیشن دی سیبیسٹین کو جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ میہ کی مام کی گھر جاتا ہے اور میہ کو بتاتا ہے کہ تمہارا شو ایک کاسٹنگ ڈریکٹر نے دیکھا تھا اسے تمہارا کام بہت پسند ہے وہ ایک بہت بڑی فلم بنا رہا ہے اور اس فلم کے لئے وہ تمہارا آڈیشن لینا چاہتا ہے میہ کہتی کہ اب میں ایک کام چھوڑ چکی میں کوئی آڈیشن دینے نہیں جاؤں گی میں ہزاروں آڈیشن دے چکی ہوں اور ہر جگہ مجھے ریجیکشن ملا ہے شاید میں اس پروفیشن کے لئے نہیں بنی سیبیسٹین کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو اور تمہیں میرے ساتھ کل آڈیشن دینے کے لئے چلنا ہوگا میں سب سے آٹھ پجے تمہارے گھر کے بھار گاڑی لے کر پہنچ جاؤں گا وہ کہتی میں نہیں آؤں گی سیبیسٹین اگلی سب سے گھر کے بھار پہنچ جاتا ہے اور میہ تیار ہو کر بھار آتی ہے وہ آڈیشن دے نکلے جاتی ہے اور آڈیشن کے بعد وہ سیبیسٹین سے ملتی ہے سیبیسٹین کو پورا یقین ہے کہ اسے اس آڈیشن سے فلم مل جائے گی لیکن میہ کا پاسٹ ایکسپیڈنس ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے اپنے آپ پر کانفیڈنس نہیں ہے سیبیسٹین میہ کو انکریج کرتا ہے کہ جو وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتی تھی جو وہ بننا چاہتی تھی وہ سپنا اسے کبھی نہیں چھوڑنا بلکہ اپنی پوری زندگی کو ایکٹنگ کے لیے ڈیووٹ کرنا ہے یہاں پر یہ دونوں یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو پیار کریں گے لیکن اب ان کے راستے الگ الگ ہیں انہیں الگ الگ اپنی زندگی کو اپنے سپنوں کو چیز کرنا ہوگا حالانکہ سیبیسٹین اب ایک سکسیس فول میجیشن بن چکا ہے دھیرے دھیرے وقت پیٹتا ہے اور پانس سال بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ میہ اسی کافی شاپ میں جاتی ہے جہاں پر کبھی وہ جوب کیا کرتی تھی اور اب وہ ایک کامیاب ایکٹریس ہے جب وہ اس کافی شاپ میں جوب کیا کرتی تھی اور یہاں پر کوئی سیلیبرٹی آتا تھا تو وہ انہیں اسی طرح سے دیکھتی تھی آج جیسے سب اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کا ایک سپنا تھا کہ ایک دن وہ اس کافی شاپ میں اسی طرح سے آئے جو کہ آج اس کا سپنا پورا ہو چکا ہے ساتھی ساتھ اس کی شادی بھی ہو چکی ہے اس کی ایک بیٹی ہے وہ اپنی زندگی میں خوش ہے لیکن اس کی شادی سیبیسٹین سے نہیں ہوئی اس کے پتی کا نام ڈیویڈ ہے اور ایک رات کو جب میہ کی حضبن ڈیویڈ اسے ایک جیس کلب ملے جاتی ہیں تو میہ اس کلب کا لوگو دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سیبیسٹین کا جیس کلب ہے کیونکہ یہ لوگو آج سے کئی سال پہلے میہ نے سیبیسٹین کے جیس کلب کے لئے بنایا تھا جب یہ دونوں ریلیشنشپ میں تھی اس کے بعد میہ دیکھتی ہے کہ سیبیسٹین مائک پر کچھ بول رہا ہوتا ہے سیبیسٹین بھی میہ کو دیکھ لیتا ہے اور کچھ پلوں کے لئے وہ پوری طرح سے خاموش ہو جاتا ہے دراصل سیبیسٹین کا بھی سپنا پورا ہو چکا ہے جس طرح کا جیس کلب وہ ہمیشہ سے کھولنا چاہتا تھا اب اس نے وہ جیس کلب کھول دیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا اور میہ کا فیوریٹ لب نمبر پیانو پر پلے کرتا ہے اور جب وہ نمبر بستا ہے تو میہ اور سیبیسٹین دونوں اپنے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتے ہیں ان دونوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدہ ہوئی نہیں اور آج بھی یہ دونوں ایک ساتھ ہیں حالکہ یہ دونوں یہاں پر بات نہیں کرتے اور جب میہ اپنے ہزبین کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو وہ پیچھے پلٹ کر سیبیسٹین کو ایک پیار بھری ممتہ بھری مسکرہات دے کر یہاں سے چلی جاتی ہے سیبیسٹین بھی وہاں پر کھڑا ہو کر مسکرہ رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر اس فلم کے رائٹر اور ڈریکٹر چاہتے تو اس فلم کی اینڈنگ بھی دوسری ہزاروں فلموں کی طرح کر سکتے تھے جنہیں ہم لاکھوں بار دیکھ چکے ہیں لیکن اس فلم کا انتی اس فلم کو خاص بناتا ہے دراصل یہ فلم ہمیں اس دنیا کا آئینہ دکھاتی ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں جہاں پر ہمیشہ سب کچھ اچھا نہیں ہوتا جہاں ہمیشہ ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی جہاں ایک دوسرے کی زندگی میں لوگ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں جس طرح سے سیبیسٹین نے میاں کی اور میاں نے سیبیسٹین کی زندگی میں کیا اگر سیبیسٹین کی زندگی میں میاں نہیں آتی تو وہ کبھی بھی اپنے دوست کا بینڈ جوائن نہیں کرتا اور بہت بڑا پیانیسٹ نہیں بن پاتا اور بعد میں نہ ہی اپنے سپنے کو پورا کر پاتا جو کہ اسے جیز کلپ کھولنا تھا ساتھی ساتھ اگر میاں کی زندگی میں سیبیسٹین نہ آتا تو اس کا سپنہ کبھی بھی پورا نہ ہو پاتا وہ کبھی ایک ایکٹریس نہیں بن پاتی حالانکہ ان دونوں کی شادی نہیں ہو پائی لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کی زندگی میں جو رول پلے کیا شاید وہ ان کی زندگی میں اس دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کر پاتا اور یہی ایک کارن ہوتا ہے کہ آج بھی وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ایمپورٹنس کو جانتے ہیں اس فلم کو گیارہ الگ لگ کٹیگریز میں آسکر میں نومینیٹ کیا گیا تھا جس میں سے پانچ اس فلم نے جیتے ایما سٹون جنہوں نے میاں کا کردار کیا تھا انہیں بیسٹ ایکٹرس کا آسکر آوارڈ ملا اور ساتھ ہی ساتھ اس پکچر نے بیسٹ فلم کا آسکر آوارڈ بھی جیتا یہ فلم سن 2016 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے آٹھ اس فلم کا بجٹ تھا 30 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 447.4 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی